اے بات بتاتی ہیں جو پہلے نہیں بتایا تھا جیسے آج بتایا کہ جوشت بہت پریشان حال ہو روزی سے روزگار سے مقدمات سے تو اس کو چاہیے کہ تین تصویعے پڑھیں اثر بات بتایا تھا استغفر اللہ ربی یا لطیف ہو 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 چاہے ایک تصویع فجر میں ایک تصویع زہر میں ایک تصویع اشاہ میں پڑھ لیں اور چاہے تو ایک ہی مرتبہ پیٹھ کر کے پڑھ لیں جس میں سہولت ہو لیکن اس وظیفے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک نیت کریں کہ اللہ میں یہ وظیفہ پڑھ لاؤں میرا یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی میری ہے اس کو دور فرما پھر پڑھیں اور اس کے بعد فلفور دعا کر لیں کیونکہ اسماع حسنہ کی تاثیرات میں لکھا ہے اسماع حسنہ پڑھنے کے بعد دعایں قبول ہوتی ہیں تو کیا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی یا لطیف ہو تین تصویع پڑھنا ہے چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ کے پڑھ لیں اشاہ کے بعد فجر کے بعد فجر سے پہلے یا ایک ایک تصویع صبح کو زہر میں اور اصل میں اشاہ میں کسی مرتبہ پڑھ لیں یہ ایک ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی امانہ عرشت صاحب ہم سے تقریبا 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 ساڑھے نو دس سال بڑے ہیں اب تو وہ بہت ہی معذور ہو گئے ہیں بہت اچھے عالم دین ما شاء اللہ تیس باتیس سال تک انہوں نے بخاری شریف مسلم شریف فقہ کے کتابے پڑھایا ہے اب وہ گھر میں کوشہ نشین ہو گئے ہیں اب وہ بہت ارشادہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک زمانے میں بہت مزامین بہت دکھے ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات میں برحان میں الفرقان میں دارون دیوون میں پاکستان میں مفتی مولانا تقیو عثمانی صاحب کے نسالہ البلاغ میں ان کے مزامین چھپتے تھے محمد ارشد آزمی کے نام سے اب وہ معذور ہو گئے ہیں تو اب وہ دو تین کام کر رہے ہیں ایک جتنے مزامین انہوں نے شائع کی ہے سب کو کتابی شکل دے رہے ہیں اور دوسرا کام جو ہے وہ چونکہ ان کو ایک شغف تھا خاص قرآن کریم کے درس سے درس پڑھاتے بھی تھے وہ اور اس کے بعد بھی قرآن کریم کا درس وہ دیا کرتے تھے باون سال تک ہم نے بھی قرآن کا درس دیا چھے دور ہوئے ساتمہ چلنا تو کوئی بڑھا گیا ابھی پھر شروع کیا پھر بد ہو گیا برحال وہ تو آج کل وہ کام کر رہے ہیں قرآن کریم کے چھوٹی چھوٹی صورتوں پر سورہ کوسر کے فضائل تو سورہ اخلاص کے فضائل تو سورہ تکاسر کے فضائل تو سورہ آسر کے فضائل تو ہم کو انہوں نے بلایا ابھی جو میں واپس ہوا دلی سے انہوں نے بلوایا تو پہلے بیشارے جب تو معذور آ جاتے تھے خود ہی لیکن ہم دونوں بھائیوں بہت محبت بہت پیار بڑا بھیل الحمدللہ شروع سے رہا ہے شروع خسپن سے حالانکہ وہ سدھ میرے باپ کی جگہ پر ہے لیکن اب وہ بہت ہی معذور خاص کا میری بھاپی انتقال کے بعد سے بہت ہی زیادہ معذور بدن بھی بہت بھاری ہو گیا اور زبان میں تھوڑا ہلکی سے لغنت آگئی ہے تو انہوں نے مشکل بلایا ایک چھوڑا سے رسالہ دیا جو آپ کو سنانا ہے کہ تم اس کو بیان کرو لوگوں کو یہ شکلاؤ لوگوں کو اور اس کو تم چھاب دے دیا ہے میں نے وہاں دھنباد میں اس کی آسنسول میں کتابت کیلئے اس کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ ہم سناتے ہیں ہمارے اکابر کے خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو قرآن کریم سے بہت شغف بہت شغف پران پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قرآن کریم پر محنت کرنا حفظ و تجوید کے ساتھ پڑھانا یہ ان کا شغف رہا تو وہ شغف جو ہے اکابر کا اور والدین کا ہمارے ہم لوگوں کے طرف بھی منتقل ہوا ہے شغف ایک خاص ہے ہم بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں جیسے کل بیاد تشریح البیان کے نام سے قرآن کا مختصر ترجمہ تشریح کر رہے ہیں سلسلہ جاری ہے ڈھائی سی بارے مکمل ہو گئے ہیں بس وہ اب وہ پھر اس کو جانے ہی والے ہیں بقیہ ڈھائی سی بارے انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائیں گے صلی اللہ سلسلہ تو اس میں ایک فضیلت انہوں نے بیان کی ہے سورة تکاسر کی جو آپ کو سنانے کی بات ہے اس میں جو آپ کے کام کی بات ہے وہ یہ ہے جس کا تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع مسجد نبی میں تشریح فرماتے صحابہ آپ کو گھرے ہوئے تھے ایک روایت میں آتا کہ ایک صحابہ آئے آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے اندر سکت ہے اس کی کہ روزانہ ایک ہزار آئیت پڑھ لیا کرے کتنا ایک ہزار آئیت پڑھ لیا کرے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے اندر سکت ہے چھ ہزار چھ سو چھاشر تو کل قرآن کی آئیت ہی ہیں ایک ہزار پڑھنے کے کس کے اندر سکت ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ کوسل پڑھ لیا کرو ایک ہزار آئیت پڑھنے کے برابر سواب ملے گا کہیے سبحان اللہ یہ ہمارے نبی کی خاص خصوصیت کہ امت کو جو چیز دے گئے جو اللہ نے فرض کر دیا اس کا تصویل نہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے اس کی عجران عجر بہت فرمایا چھ ہزار چھ سو چھاشر قرآن کے آئیتیں ہیں ان میں چھ سو چھاشر کو آپ علیہ دا کر دیں تو چھ ہزار کا چھٹا حصہ ہوتا ایک ہزار تو کیا فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم یہ درس ہے یہ سبق ان لوگوں کے لئے جو کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ان کے لئے یہ چیز ہے نعمت غیر مترقبہ کیا فرمایا اچھا تو ایک مرتبہ کم سے کم سور تقاصل پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ سور تقاصل پڑھنے پر ایک ہزار قرآن کی آیت پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے جی پھر آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو وہ سور پڑھ کر سنائی پڑھ کر سنائی تو وہ سلسلہ چلا رہا ہم بھی سنا رہے ہیں آپ پڑھئے یہ سنت زندہ کر رہے ہیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاسر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحید ثم لترون آئین اليقین ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاسر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون علم اليقین لترون الجحید ثم لترون آئین اليقین ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم صدق اللہ اللعظیم ثم لتسألن یوم ایزن عن النعیم ایک مردبہ پڑھنے پر ایک ہزار آیت کے برابر ثواب ملتا ہے آپ نے دو مردبہ پڑھا تو کتنا ملیا بھائی بیٹھے بیٹھے جنت بلی کے نہیں ملی جی ارادہ کرلے انشاءاللہ ہم لوگ ہر نماز بعد ایک مردبہ پڑھ لیا کریں گے صبح شام ایک مردبہ پڑھ لیا کریں گے میری بات یہ کہ میں سات مردبہ پڑھتا ہوں شباہ شام میں اپنی باتاتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں آپ میں پڑھیں سات مردبہ پڑھیں ایک ہی مردبہ پڑھیں دو مردبہ پڑھیں پانچ مردبہ پڑھیں سات مردبہ پڑھیں میرا یہ معمول کا دس سال سے ہے یہ صور پڑھ رہے ہوں دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے یہ بڑھوہ بغل میں بیٹھا سن لیجئے اس کی باتات آپ کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اللہ کیسے کیسے بندے وہ کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ آسان سی بات بتاتے تو عمل نہیں ہوتا ہے سوچئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض جاری ساری رکھے اور مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ایک دو چیزیں جاری کر دی گئی ہیں ہمارے بھائی مہا عرض صاحبہ کرنا تھا کہ تم آوارہ آدمی ہوں یا ماں گھمتے رہتے ہو تو کم سے کم تھوڑا یہ بھی پھلا دو تو ان کے حکم کے تعمیل میں ہے کہ عیدہ کر لیں انشاءاللہ کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں گے ہر نماز کے بعد اور بعد روایت میں نو سو آتا ہے بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک مطلب پڑھنے پر نو سو مرتبہ کے سواب بلتا ہے اور بعد میں آتا ہے ایک ہزار سے کچھ زائد کیا ہے تمام اب تنوزی شریف میں اور کوفسرین اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تمام مواد آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ وہ کتاب رسالہ چھوٹا سا ہے انشاءاللہ چھپکے آتا ہے تو آپ حضرات کو ملے گے بھی یہ وہ اسباق ہے دو جو آپ کو آج کی سبق میں دیئے گئے ہیں انشاءاللہ زندہ رہے سلامت رہے تو کل ساکر خرد میں پرسو پشنپور میں انشاءاللہ اور اس سلسلے کے کچھ باتیں ارز کریں گے اور اگر فرصت ملی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم جبری میں بھی اگر سے دروش شریف کے مجلس میں بیان کچھ نہیں ہوتا صرف دروش شریف پہا جاتا ہے یہ بھی ایک درخواست آپ حضرات سے ہے کہ آپ اس کا اجرہ کریں کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد اپنی مسجدوں میں اس کی فکر مت کریں کتنی آدھی بڑھ دی ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے ارے یہاں کوئی بیٹھتا ہی نہیں ارے بابا کوئی نہیں بیٹھتا ہے تم تو بڑھو تم اللہ کو جواب دے تم ہو کے لوگ جواب دے دماغ بھی یہ بات رہتی ہے کیا تقریر کریں آدمی کم ہیں کیا بیان کریں خبر میں تم سے تمہارے بارے ہم پوچھا جائے گا بھئیہ کوئی نہیں بیٹھے آپ پڑھئے تین سو مردہ دروس شریف پڑھ کے دعا کر لیجئے جو آپ دو بیٹھے وہ دو لاکھ پہ بھاری ہیں پانچ بیٹھے وہ پانچ لاکھ پہ بھاری ہیں آپ کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا نصرت کرے گا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چلنا ہوں آپ میں نے ساتھ آئیے یہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اللہم بلق ووصل سواب ما قرعناہ و نورا ما تلوناہ اللہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما هو اہلہ و شانہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بلق و بسل سواب ما قرعناہ و نورا ما تلوناہ ثانیا اللہ روح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہیاء منہم والانباد ربنا اغفر لنا و لیخواننا اللہ اللہ سبقونا بالایمان و لا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روح الرحیم اللہم اغفر لنا و لیوالدینا و لیمشایخنا و لجمیل مومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات الہیاء منہم والانباد انکا سمیون قریب مجیب الدعوات و صل اللہ علیہ و لنبی الامی القریم و علیہ و صحبہ اجمائین آمین ثم آمین آخری بات یہ پھر یاد دلانا ہے جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں یا نہیں بھی بیعت ہیں اگر ذکر اذکار کرتے ہیں تو جو آج میں نے جو سبق ذکر کا بڑھایا ہے اس کو کریں وہ ذکر صحیح ضربی ہے ذکر صحیح ضربی چہار ضربی پانچ ضربی یہ ذکر ہے جو لوگ ذکر کے اذکار عادی ہو گئے ہیں وہ اس کو ذکر کیا کریں اس کو ہم پھر دہرہ دریں آپ لوگ دہرہ لیجئے تاکہ یاد ہو جائے تازہ خواہی داشتن گردہ گاہے سینرہ گاہے گاہے بازخواہ قصے پارینرہ ہمارے حضرت انطلالے اور حضرت محمد عصد اللہ صاحب نazedرہ مزاہلی انطلالے اور ہمارے والی صاحب انطلالے آخر عمر میں یہ ذکر بہت زیادہ کرتے تھے وہ کیا ہے اللہ بھو بھے اپنے سنبی بولنا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا شاندار ذکر ہے کہ اس کو ایسے سمجھ لیا جب انسان کے 360 آزاد ظاکر ہو جاتے ہیں قلب روح لطیفہ ستہ جاری ہو جاتے ہیں آدھا جاری ہو جاتے ہیں اس کی پہلی منزل ہے یہ سہذر بھی ذکر اللہ 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 ادھر ہماری طرف دیکھے ہیں اور اتنی دیر تک کریں کہ ساز ٹوٹنے لگے اب آگے نہیں پڑھ سکتے ادھر ہماری طرف دیکھے ہیں اللہ 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 محمد الرسول اللہ یہ کریں اس کو کریں پھر چار ضربی پھر پنس ضربی میں آپ کو خود محسوس ہوا کہ اندر کی تمام عذاب دھیرے دھیرے زاکر ہوتے جا رہے ہیں حضر مجھے اس طرح تعلیم ہے تو اس طرح اللہ 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 ٹھیک ہے وہ تو شرط ضربی ہو گیا وہ شرط ضربی ہو گیا اسے ضربی نہیں وہ شرط ضربی ہو گیا اس کے لئے گھر ڈالڈاگی کھانا پھلا گیا ان سموں کو لیکن اس میں طاقت لگتی ہے طاقت لگتی ہے اور قوت لگتی ہے وہ تو چاہت بھی آپ کی طرح خالی فارغ ہو وہ کرے یہ پہتے ہیں کھدیر لوگ کسان لوگ تین گھنٹے میں پانچ ادھر پشاپ کرنے والے کہاں کھنا ہے یہ سہیر بہت ہے یہ اکسو ہو جاتا ہے چلیے فی امان اللہ خدا حافظ